اسلام پاکستان ہی خوشحال پاکستان ہے آپ خود میڈیکل پروفیشن سے وابستہ ہیں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں آپ اپنے پیکٹس کرتے ہیں لوگوں کو صحت کے حوالے سے بڑی مشکلات ہیں قریب عوام کے لیے نہ دوہ کی سہولت میں اثر ہے نہ ڈاکٹر کی سہولت میں اثر ہے نہ علاج کی سہولت میں اثر ہے ایسے میں حوالپور شہر کے لیے آپ نے صحت کے حوالے سے کیا ایسے کام کیے اپنے تینوں ادوار میں دیکھیں اس طرح ہے کہ میں کیونکہ خود ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں اور میں پڑھا بھی بہاولپوری کے قادیزہ میڈیکل کالیج سے ہوں اور اس کی ترقی اور اس کے نتیجے کے اندر پھر عوام کو بیماری کے بیماریوں کے علاج کی سہولت یہ شروع سے میرا فوکس رہا ہے الحمدللہ ماضی کے اندر میو ہاسپٹل کے اندر سیٹی سکین مشین نہیں تھی الحمدللہ پہلی مشین بہاولپوری وکٹوریا اسٹال کے اندر آئی کیوں آئی جی سیٹی سکین کے لیے الحمدللہ میری کاوشیں تھی اسی والے سے ایمارائی مشین جب آئی تو بہاولپور کے اندر پہلے آئی وہ بھی میری کاوشوں کے نتیجے کے اندر کہ میں نے دوزار آٹھ سے دوزار دو سے دوزار سات کی سملی کے اندر موجودہ اس دور میں یہ مشین آئی نوے سے ترانوے میں جب ایم پی تھا تو سیٹی سکین مشین آئی پورے پنجاب کے اندر مشینیں خراب ہو گئیں بہاولپور کے اندر الحمدللہ چلتی رہی اور اب بھی چل رہی ہیں اسی طرح یہاں ہمیں بڑی تکلیف تھی بہاولپور میں دل کے مریض کو آپریشن کے لیے لہور کراچی یا ملتان جانا پڑتا تھا یہ بڑی تکلیف ہوتی تھی سوارشیں ڈھونڈو کوشش کرو ٹائم پہلے مل جائے اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی اس پہ محنت کی الحمدللہ بہاولپور کے اندر کارڈک سرجری کا یونٹ بن گیا ہے اور پانچھے روز پہلے پہلا بائی پاس آپریشن بھی کامیابی کے ساتھ ہو گیا الحمدللہ یہ جی کارڈک سینٹر ہے پورا اور یہاں پہ ہر وہ سہولت دستیاب ہے جو پنجاب انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں یا فیصلہ باد انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں یا چوزی پرویزلہ انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں موجود ہے یہ اسی طرح کا ایک پورا سینٹر ہے جس میں ایک چھت کے نیچے آپ کو ایمرجنسی او پی ڈی ڈائیگنوستک انجیوگرافی ایکس رے الٹرا ساؤنڈ ایکو ایٹی ٹ ہولٹر اور کارڈک سرجی کی ساری فیصلٹیز یہاں پہ جو ہے جتنی بھی سہولیات ہیں اگر کوئی مددیز اس کی استطاعت نہیں ہے چاہے وہ انجیوگرافی ہے چاہے انجیوپلاسٹی ہے چاہے وہ ڈائیگنوستک سرویسز ہیں جس میں ایکو ایٹی ٹ الٹرا ساؤنڈ ہولٹر منیٹرنگ ایون سٹریس ایکو کارڈیگرافی یہ سب کی سب جہیں اور اس میں کارڈک سرجی بھی کارڈک سرجی بھی اگر کوئی مددیز اسطاعت نہیں رکھتا تو اس کی مکمل طور پر یہاں پہ فری ہوگی ہمیں جہاں پہ بھی کسی جگہ بھی ذرا سی بھی مشکل پیش آئی ہمارے سارے سیاسی نواندوں میں خاص طور پر وسیم اختر صاحب نے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کیا اسی طرح یہ ایڈیا جو ہمارا ہے یہ کڈنی ایڈیا کلاتا ہے پانی بریکش ہے گرمی زیادہ ہے پانی جسم سے نکلتا ہے اس کے نتیجے کے اندر یورین کنسنٹریٹ ہوتا ہے اور وہ پترییاں بنتی ہیں فیلیر ہو جاتے ہیں کڈنیز کے تو ضرورت اس بات کی تھی کہ اچھا یونٹ بھی گنجائش یہاں پہ ہو اللہ نے اس میں بھی سرخروح کیا ہے سلسل محنت کی اور ہمارے دوستوں نے بھی اس کے اندر تعاون کیا اور یہ بھولپور کے اندر اس وقت جو ہے وہ یہ کڈنی ٹرانسپلانٹ سینٹر جو ہے آپریٹیو ہے الحمدللہ اور بیسیوں جو ہیں وہ مشینیں بھی آگئیں جو ڈائلیسز کی تو یہ بڑی سہولت عوام کو اس حوالے سے ہوگی کڈنی ٹرانسپلانٹ اور ڈائلیسز سینٹر جو بھی یہاں پہ ہمارے عوامی نمائندے ہیں جتنے بھی ہمارے عوامی نمائندے ہیں ہر ایک عوامی نمائندے نے اپنے اپنے انڈ پر ان سہولیات کی بہتری کے لیے ہمیشہ رول پلے کیا ہے پر ڈاکٹر وصیم صاحب میں ہمارے ساتھ یہاں پہ آئے ہوں ہیں تو ڈاکٹر وصیم صاحب کا ہمارے میڈیکل کالج کے لیے ہمارے ہاؤسپٹل کے لیے بہت بڑا ایک رول ہے ایک تو ان کا مدر انسٹیوٹ ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے اس کے لیے بڑا امپارٹنٹ رول پلے کیا ہے یہاں کے لوگوں کے لیے یہاں کے جو ڈاکٹرز کے لیے اور یہاں کے جتنے بھی پیشنٹس ہیں ان کی ویل فیر کے لیے جو بھی ہم نے ان کو کہا ہے کہ ہمارے لیے یہ کچھ چیز چاہیے آپ گورنمنٹ سے لے کے دیں تو انہوں نے ہمیشہ اس میں رول پلے کرنے کی کوشش کی ہے اسی طرح تھیلہ سیمیا ایک ایسی بیماری ہے جس میں بچے کا خون نہیں بنتا اور اس کا اصل علاج یہ ہوتا ہے کہ اس کا بون میرو جہاں پہ خون بندہ ہے ہڈی کے گودے میں اس کی تبدیلی کی جائے بہت کوسٹلی پرسیجر ہے ایک ایک بچے کے اوپر چوبیس چوبیس پچیس لاکھ رفع خرش آتا ہے اور پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ آرمی کے پاس تو ایک بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹر ہے لیکن باقی سیول کہیں بھی پورے پاکستان میں چاروں صوبہ میں کوئی نہیں تھا کراچی کے اندر ایک پرائیوٹ ادارہ ہے ڈاکٹر تائش شمجی صاحب کا نائی بیڈی وہ یہ کام کرتا ہے تو الحمدللہ یہاں ہماری ثلاثی میر سوسائٹی ہے اس کے چیئرمن درانی صاحب ہیں جو ریٹائیڈ پروفیسرن ہیں سٹرٹسٹیکس کے تو ہم سب نے مل کے اس کے اوپر محنت کی اور الحمدللہ رب نے سرخ روح کیا مجھے سیکٹری سیکٹری صحت نے اور سیکٹری فنانس نے جب ہم اس کی فنڈنگ کے لیے محنت کر رہے تھے مجھے کہنے لے کہ ڈاکٹر سب آپ یہ کیا کر رہے ہیں لاہور میں تو یہ دارہ موجود نہیں ہے آپ آلپور میں بنانا بنانا چاہتے ہیں ہم نے کہا بس آپ مہربانی فرمائیں الحمدللہ آج کروڑا روپے کی لاغت سے تین منزلہ بیلڈنگ مکمل ہو گئی ہوئی ہے اب اس کے سٹاف کے لیے میں محنت کر رہا ہوں ڈاکٹر تہر شمسی صاحب سے ہمارا ایم او یو ہو گیا ہے گورنمنٹ کی سطح کے اوپر وہ اس کی سپروائز بھی کریں گے ہمارے سٹاف کو ٹرینڈ بھی کریں گے اب جیسے ہی اس بجٹ کے اندر ہمیں ایسینی میں پوسٹیں ملیں گی بھرتی کر کے اس کی ٹریننگ کریں گے میں سمجھتا ہوں یہ بڑا بریک تھو ہے بھولپر کے لیے اور پورے پنجاب سے بلکہ پورے ملک سے لوگ یہاں تھلہ سیمیہ کے بچوں کے علاج کے لیے یہاں پہ تشریف لائے کریں گے بھولپر میں ایک مسئلہ بڑا بھی یہ بھی رہتا تھا کہ یہاں سینئر پروفیسرز اور کمسلٹنٹس آتے نہیں تھے تو دوزار دو سے دوزار تیرہ کی اسمبلی کے اندر جب میں موجود تھا چی منسٹر صاحب بھولپر تشریف لائے ان سے بیٹھ کے ڈیالاغ ہوا میں اسمبلی کے اندر بار بار یہ چیز اٹھاتا رہتا تھا کہ یہ ہمارے ہاں کنسلٹنٹ ٹکتے نہیں ہیں ہمیں خصوصی پیکیج دیا جائے پروفیسرززی صاحب یہاں پہ آئے ہوئے تھے میرے ساتھ ملاقات ہوئی اور ان کا سٹاپ بھی موجود تھا ہمارے بھی لوگ موجود تھے یہ ساری ڈسکس ہوئی تو الحمدلللہ یہ ڈسکین ہوا کہ بھولپر میں جو کنسلٹنٹس ہیں ان کی تنخواہ ڈبل کر دی جائے گی تو اب بھی وہ کنٹینیو چل رہی ہے اور یہ ایک بڑی سہولت اس حوالے سے ہمارے علاقے کے ڈاکٹرز کو ملی ہے یہ مین مین ہیں چیزیں جو میں آپ کی خدمت کے اندر عرض کر رہا ہوں ورنہ مسلسل جو ہے وہ محنت یہاں کے مسائل کے حوالے سے ابھی پچھلے بجٹ کے اندر کچھ ایلوکیشن ہوئی اسپلال کی منٹرنس انڈ رپیئر کے لیے وہ بہت آخر میں آئی پھر لیپس ہو گئی تو اس پہ پھر پرنسپل صاحب نے بھی مجھے کہا کہ ڈاکٹرز صاحب اس پہ محنت کریں تو اس کے اوپر محنت کی اللہ نے مہربانی کی وہ پھر واپس آئی اب وہ اس وقت استعمال ہو رہی ہے ہسپٹل کے لیے یعنی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو نہ مجھے یاد بھی نہیں رہتی نہ اس کو کسی اہاتہ تحریر میں لانا شاید ممکن نہیں ہوتا یا ہماری توجہ نہیں ہوتا کسی سارے کام سانسا چل رہے ہوتے ہیں اسلام پاکستان ہی خوشحال پاکستان ہے اسلام پاکستان ہی خوشحال پاکستان ہے